اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں کہ آج پھر میں بات کروں گی مردانہ حوالے سے کیونکہ میرے پاس جتنے مریض آ رہے ہیں وہ اسی طرح کے مرض ان کے ہوتے ہیں اسی طرح کی پرابرمز ہوتی ہیں اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ میں اس پر جو ہے وہ زیادہ توجہ دوں اس پر زیادہ لوگوں میں جو ہے اگراہی دوں تاکہ جن کو بھی جو پرابرم ہے وہ کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں جیسا کہ ہر ملک کو تقریباً اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی مردانہ کمزوری کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے میرے خیال کے مطابق اس میں کچھ معایشی حالات کا سامنا یا کاروبار کی بندی مشکلات کا سامنا کرنے اور پرشانی ہیں جو کچھ گھروں میں ہوتی ہیں ذہنی ٹارچر ہو رہے ہوتی ہیں ذہنی پرشانی ہوتی ہے دونوں کے ذہن جو ہے میچ نہیں ہو رہے ہوتے اور ٹینشن ذہنی دباؤ کی جو ہے اس میں ابتدا ہوتی ہے اس لیے ٹینشن میں مردانہ کمزوری کی ایک بڑی وجہ بھی بنتی ہے اور نفسیاتی مسائل کا شکار بھی مرد ہو جاتے ہیں اس میں کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کو خود تباہی کی طرف لے جاتے ہیں اورل سیکس بھی اس کی بہت وجہ بنتی ہے کیونکہ اورل سیکس جو ہے وہ تو خیر جاتا ہی تباہی کی طرف ہے لیکن انسان کو مرد جو ہے لیڈیس ہیں اس میں اورل سیکس میں تباہی کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو ہے انسان کی لائف میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مردوں میں مردانہ کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسا کہ اورل سیکس جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر مرد تو نہیں پسند کر رہا ہوتا اور ہر مرد کو اس کی وجہ سے بیماری بھی نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اسے جب وہ پسند نہیں ہوتا جب وہ اس طرف روجان نہیں کرتا تو وہ بیمار کیسے ہو رہا ہے اس کے لئے کچھ بیمارییں بھی ایسی ہوتی ہیں جو مرد کو کمزور بناتی ہیں اور اس کو جو ہے قدردی طور پر مردانہ کمزوری ہوتی ہے جس میں شوگر بلڈ پریشر یہ تو آج کل عام مرز بن چکا ہے مرد کو سیکسی طور پر کمزور کر دیتا ہے کچھ وجوہات یہ بھی ہوتی ہیں تو تندرست مرد جب جمع کے لئے فریق اپنے یعنی کے ساتھی کے پاس جائے اور جسم اس کا ٹرامپ نے لگ جائے تو کمزوری محسوس اور ڈھیلہ پن اس میں ہو اور اسے جو ہے فوراں وہ ڈسچارج ہو جائے اسے مریض کا اتصال دل کمزور بھی ہوتا ہے ان سب بیماریوں کی وجہ چاہے جو بھی ہو لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے بروقت علاج کروائے اور اس میں ہی اسی کو فائدہ ہے علاج سے جو ہے ٹبی ٹھبرانا نہیں چاہیے علاج کی طرف جو ہے توجہ لازمی دینی چاہیے تو اسی میں ہی اس کو مطلب فائدہ ملے رہا بجائے وہ اس طرح کے ٹوٹ کے اٹسلوڑ جو ہے نیٹ پہ سچ ٹائٹ کے ڈیفرنٹ جو ہے ٹوٹ کے یوز پر رہے ہوتی ہیں ٹپس انہوں نے دی ہوتی ہیں تو ایک بات یاد رکھئے کہ جو نیٹ پہ ٹپس دی ہوتی ہیں وہ ٹھیٹ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے ویوز لینے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے اس پہ جو ہے اپلوڈ مواد کرنے ہوتا ہے جس سے انہیں اسے غضر نہیں ہوتی کہ کسی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا کسی کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے جو رجوع کر کے ایسی علامات ہوں یا جو بھی اس طرح کے مسائل ہوں مردوں میں انہیں چاہیے کہ اپنا فوراں جو ہے بروقت علاج کروائیں اس سے ان کی کئی بیمارییں جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائیں گی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ